اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز اور میں ہوں صدرہ قریشی سب سے پہلے ہیڈ لائنز لاہور کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا کی گنڑا گردی نے اسپیتال کو میدان جنگ بنا دیا مشتہل وکلا نے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض جوہان پر بھی تشدد کیا اور انہیں بالوں سے پکڑا وزیراعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعی کا نوٹس لے لیا اطلاعات کے مطابق وکلا کی ہنگامہ رائے کے باعث ڈاکٹر وارٹ چھوٹکٹ چلے گئے چپکہ طبیعی امداد نہ ملنے کی وجہ سے تین سے چار مریض دم توڑ گئے وکلا کے احتجاز کے نتیجے میں اسپیتال میں داخل مریضوں کے اتماع داروں میں بھی خوفہ راز پھیل گیا متعدد وکلا اسپیتال کا گیٹ زبدستی کھلوا کر اسپیتال کے اندر داخل ہو گئے جہاں دل کے تشویشناک حالت کے مریض داخل ہیں وکلا نے امرجنسی وارڈ میں داخل ہو کر ہلڑ بازی کی جس کے باعث ڈرپ لگے مریض ڈرپ سمیت اسپیتال سے باہر آنے پر مجبور ہو گئے چیئرمن گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر سلمان حسیب کے مطابق وکلا صوف بندی کر کے اسپیتال میں داخل ہوئے جنہوں نے کارڈیالوجی اسپیتال کے اندر توڑ پھوڑ کی جس کے باعث ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکل سٹاف اور مریضوں کی جانوں کو خدشات لاکھ ہیں مشتہل وکلا نے امرجنسی وارڈ کے داخلی دروازوں کا شیشے سمیت اسپیتال میں کھٹکی، کھڑی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے ڈاکٹروں کے کپرے تک پھار دیے ایک ڈاکٹر کا سر پھوڑ کر انہیں زخمی کر دیا وکلا کے پرتشدد احتجاج کے دوران پولیس خاموش تماشائی بننگ کھڑی رہی جبکہ ایک مریض کا بھائی چلاتا رہا کہ میرے بھائی کا دل کوپریشن ہو رہا ہے وکلا کیا کر رہے ہیں اس دوران بھی وکلا نے ایک نسونی اور توڑ پھوڑ جاری رکھی اور ان کے خلاف آنسو گیس، شیلنگ اور وارٹر کینن کا استعمال بھی کیا چپکہ کئی وکلا کو گرفتار کیا محکمہ داخلہ کے ذراعے کے مطابق ظلہ انتظامیاں کہنے پر ہنگامہ آرائی پر کابو پانے کے لیے رینجرز کو کارڈیالوجی سپدال بھیجا گیا ہے وکلا کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے جیٹی روٹ کے دونوں طرف مارکٹیں بند کر دی گئی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جھگڑے کے دوران بروقت علاج نہ ہونے سے ایک خاتون انتقال کر گئی خاتون کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والدہ نے شدید تکلیف کی شکایت کی لیکن ڈاکٹر نہیں ملا وکلا کے ہنگامے کی وجہ سے ڈاکٹر زوارٹ چھوٹ کر چلے گئے تھے انتقال کرنے والی خاتون مریضہ مغل پورا کی رہاشی تھی وکلا کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے تبھی امداد نہ ملنے کے سبب تین سے چار مریضوں کا انتقال کرنے کی تلات بھی محصول ہوئی ہے وکلا کے جانب سے اسپتال کی فٹرچ بنانے والے صحافیوں پر حملہ کیا گیا وکلا نے جیو نیوز کی ریپورٹر احمد فراز سمیت نجی ٹی وی چینل کی کیمرہ مین پر بھی تشدد کیا اور کیمرہ توڑ دیا وکلا کے اعتجاستی کوریج کرنے پر خاتون صحافی پر بھی تشدد کیا گیا جبکہ ریپورٹنگ کرنے پر ٹی وی چینل کی ریپورٹر کو بھی مارا پیٹا گیا مشتہل افراد نے وہاں آنے والے وزیر اطلاعات پنجاب فیاس ٹوہان پر بھی تشدد کیا اور انہیں بالوں سے پکڑ لیا مشتہل افراد وزیر اطلاعات پنجاب فیاس ٹوہان کو دھکیے دیتے رہے انہیں گریبان سے بکڑا تھپڑ بھی مارے فیاس ٹوہان پولیس کو مدد کے لیے بلاتے رہ گئے فیاس ٹوہان نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھو اقوا کرنے ہی کوشش کی گئی میں بیچ بچاؤ کرنے آیا تھا مجھ پر تشدد کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف پرسند وکلا حجن انجیدہ اور دکھی ہیں ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے گی وزیراعظم امنان خان نے لاہور کی بنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بکلا کی گنڑا گردی کے واقعی کا نوٹس لیا انہوں نے بنجاب کے چیف سیکیٹری اور آئی جی سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی ہے